اسلام علیکم سٹوڈنٹس ٹیک سیٹی چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم سٹوڈنٹ آج کے اس ویڈیو میں ہم آئی ٹیل اے ٹوانٹی تھری پرو کا سکرین لاکرٹ آئیں گے ہارڈ ری سیٹ کر کے اس کے بعد اس پہ ایف آر پی بھی آنے والا ہے تو اس کو بائی پاس کریں گے بغیر کسی پی سی ڈونگل کا استعمال کیے تو دیکھیں یہ سکرین لاکرٹ کو ہٹانے کے لیے ہمیں اس کو ہارڈ ری سیٹ کرنا پڑے گا اور ہارڈ ری سیٹ کے لیے ہم اس کو آف کروائیں گے اور اس کے بعد آپ نے نیکس یہ کرنا ہے کہ والیم ڈاؤن اینڈ پاور کی کو لانگ پریس رکھنا ہے ٹھیک ہے والیم ڈاؤن اینڈ پاور کی کو آپ لانگ پریس رکھیں گے تو اس میں لانگ پریس ٹائمنگ زیادہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ ففٹین تو ٹونٹی سیکنڈ یا تھرٹی سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے دونوں کیز کو ہولڈ کر دیا والیم ڈاؤن اینڈ پاور اور ویڈیو میں کوئی فاس فارورٹ پہ ابھی نہیں چلا رہا دیکھیں نارملی آپ کو بھی آئیڈیا ہو جانا چاہے کہ کتنی دیر پریس کرنا پڑے گا یہ دیکھ لیں یہ دونوں فنگر سے میں نے ہولڈ کیا ویڈ ٹین سیکنڈ تو تقریباً ہو چکے ہیں اور ابھی تک دیکھیں فون نے کوئی رسپانس نہیں کیا تو اب فون نے جیسی رسپانس کرنا ہے آئی ٹیل کا لوگو آئے گا تو آپ نے دونوں کیز ریلیز کر دینی ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کا ریکاوری سکین آجائے گا یہاں پہ دیکھیں ساری اس کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں اینڈ رائیڈ ٹین پہ یہ فون ہے اس وقت اور اس کا موڈل نمبر ہے ل5600C وائپ ڈیٹا فیکٹی ری سیٹ کرتے ہیں فیکٹی ری سیٹ کرنے کے بعد ری بوٹ کرتے ہیں تو یہ فون ہمارا ہارڈ ری سیٹ ہو چکا ہے اب اس نے آن ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لینا ہے ٹھیک ہے جی تو ویٹ کرتے ہیں میں تھوڑا سا فاس فارورڈ کر دینا ہوں ویڈیو تاکہ کم سے کم ٹائم پہ آپ کو بات سمجھائی جا سکے اور جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آکے کھڑا ہو جائے گا اگر آپ اس کو نیکسٹ سٹارٹ تب آ کر آگے موف کریں گے تو دین اس پہ گونگل اکاؤنٹ کی وارنگ آئے گی یہ دیکھ لیں جسٹ ای سیکنڈ اور اس کے بعد تری جی فور جی کنیکشن کے بارے میں یہ پوچھے گا سم نیٹورک موبائل نیٹورک کے حوالے سے تو اس کو ہم سکیپ کر دیں گے یہ دیکھیں جسٹ ای سیکنڈ اور یہ کہہ رہا کونیکٹ ٹو موبائل نیٹورک ہم سکیپ کر دیتے کیونکہ سم ابھی نہیں ڈلیوی اس میں اور ساتھ ہی اوپر یہ دیکھیں لاک کا سائن آگیا ہے لیفٹ کارنر پہ اس پہ گوگل اکاؤنٹ ہے اب ہمیں وائی فائی کنیکشن دینا پڑے گا وائی فائی دیں گے تو وہ سکرین لاک یا گوگل اکاؤنٹ مانگے گا تو چلیں جی اب چلتے ہیں اس کی بائی پاسنگ کیسے ہوگی تو بائی پاسنگ کے لیے دیکھیں کیا کرنا ہے کہ پہلے تو فون کو ہم بیک لے چاہتے ہیں ابھی وائی فائی سے کنیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو بیک پہ لے چاہیں کرنا چاہیں تو کر دیں بٹ آگے نہیں جانے دینا امرجنسی کال پہ آنا ہے اور اوپر یہ دیکھیں امرجنسی انفرمیشن کے پر ڈبل ٹیپ کرنا ہے آپ نے اس کے بعد یہ پینسل کا سائن ہے ایڈٹ یہاں پر اور اس کے بعد آپ نیم پہ ٹچ کریں گے نیم پہ ٹچ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ ایک ایرو سائن آپ کو کارنر پہ چھوٹا سا نظر آئے گا ذرا مشکل سے یہاں پہ کلک کرنے ہوتا ہے میں بھی دیکھیں چوز ایمیج یہاں پر آجیں کلک کرنے کے بعد چوز ایمیج پہ آجیں اور یہاں سے یہ جو تری لائنز آپ کو اوپر نظر آ رہی ہیں یہاں پر کلک کریں اس کے بعد اے ال گیلری کے اوپر آپ نے لانگ پریس رکھنا ہے ٹھیک ہے جی لانگ پریس رکھنا ہے ٹچ نہیں کرنا صرف لانگ پریس رکھیں گے تو یہ آپشن آجیں کہ یہاں سے آپ آجیں گے پرمیشنز پہ پرمیشنز پہ آنے کے بعد آپ نے اوپر جو ہے سرچ پہ جانا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے سیٹنگز ٹھیک ہے سیٹنگز لکھیں گے آپ ایس ای ڈبل ٹی آئی این جی ایس اچھا تھوڑا سا ٹچ کا بھی مسئلہ ہے چلیں جی کوشش کرتے ہیں کہ آرام سے ہو جائے نہیں تو کیونکہ یہ فون کسی ڈیوائس میں سپورٹڈ نہیں ہے سوری سپیلنگ مسٹیک ہوگی سیٹنگز کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے سرچ بٹن یہ جو نیچے بلو نظر آئے گا آپ کو رائٹ کارنر پہ اس سرچ کے اوپر ایک دفعہ ٹیپ کرنا ہے ٹھیک ہے چی جیسے ہی ہم سرچ کریں گے تو اس کے بعد آپ نے سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آنا ہے اور سیٹنگز کے اوپر ٹچ کرنا ہے یہاں سے آپ نے اوپن پہ آنا ہے بعد دیکھیں نیکسٹ آپ نے یہاں سے جانا ہے نیچے ٹھائریں جی دیکھتے ہیں سیکیورٹی پہ جانا پڑے گا آئی ٹھیک سیکیورٹی ہاں جی سیکیورٹی پہ جاتے ہیں اور سیکیورٹی پہ جانے کے بعد آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے نیچے دیکھیں کہ یہاں پہ ایک آپشن آ رہا ہے نیچے دیکھیں سکرین پننگ کا سکرین پننگ پہ ہم چلتے ہیں اور اس کو پہلے آپ نے کرنا ہے آن ٹھیک ہے سکرین پیننگ کو آن کریں گے اور چیلنج اس کو کرتے ہیں آن آن کرنے کے بعد لاک سکرین یہاں سے اب آپ کوئی بھی پیٹرن پین پاسورڈ لگا سکتے ہیں تو میں یہاں پہ پین کوڈ لگا رہا ہوں 1144 ٹھیک ہو گیا نیکس کرتے ہیں 1144 یہ میں نے پین کوڈ لگا دیا ہے اسی کو ایزا بائی پاس ہمجھو اب آپ نے فون کو ریورس کر کے بلکل ویلکم سکرین پہ لے جانا ہے اگر وائی فائی سے پہلے کنیکٹڈ ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اب اس کو وائی فائی سے کنیکٹ کر کے سکپ کرتے ہیں اور جلدی جلدی اس کو بیک ریورس بلکل ویلکم سکرین پہ لے جہاں سے ہم انٹر ہوئے تھے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں یہ جو ہے یہاں سے ہم انٹر ہوئے تھے ٹھیک ہے ہائی دیر سے اب یہاں پہ آپ نے اپنے موبائل کو پہلے تو وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ کروا لینا ہے اگر پہلے اس سے کنیکٹڈ ہے تو ٹھیک ہے موبائل نیٹورپ کو ہم سکپ کرتے ہیں اور یہاں پہ اب اس کو وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ کرواتے ہیں ٹھیک ہے جی تو وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ کرواتے ہیں اب دیکھیں آگے تھوڑا سا اس نے ٹائم لگانا ہے تو یہاں پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے دو تین چار شاید دس منٹ بھی لگ جائیں نیٹ کی سپیڈ کے پر تپینڈ کرتا ہے میں تو اسا ویڈیو فاس فاروڈ کرنا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو تو چلیں جی ویڈیو فاس فاروڈ کرنے کے بعد یہ ڈونٹ کوپی پہ آکے کھڑا ہوگا ٹھیک ہے یہ سارا جو ہے اپ ڈیٹنگ چیک کرنے کے بعد اس نے جو ہے ڈونٹ کوپی آپشن پہ آکر سٹاپ کرنا ہے یا دیکھیں ڈونٹ کوپی کرنا ہے اپنے نیکس نہیں کرنا ڈونٹ کوپی کرنے کے بعد پھر تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کے بعد دیکھیں چیکنگ انفو اور اب وہ کہہ رہا وہی سکرین لاک دیں جو ہم نے وہاں پہ لگایا ٹھیک ہے ون ون فور فور ساری سیون ٹائپ ہو گیا دوبارہ ٹائی کرتے ہیں ون ون فور فور اور نیکس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس نے سکرین لاک ایکسپٹ کر لیا اب یعنی فون یہی اس کا بائی پاسنگ کورڈ کہلائے گا ٹھیک ہے اور جنرل سیٹنگ کریں گے تو یہ فون بڑے پیار سے اپنے ہوم سکین تک پہنچائے گا تو یہ تھا سٹوڈینڈ آئی ٹیل اے ٹوانٹی تھری پرو کو ایف آر پی بائی پاس کرنے کا طریقہ تو ہوپ کے بعد آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی تو اس ویڈیو میں اتنی ہی رکھتے ہیں نیکس ویڈیو میں پھر انشاءاللہ تال حاضر ہوں گا تب تک کیلئے اللہ حافظ اللہ حافظ